اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میری جو ایکسپینیشن کا ٹاپک ہے اپنی اس ویڈیو کے اندر وہ ہے میرے پاس ہمارے پاس اٹھ کی تیسری لیئر ہے کور اس کے بارے میں لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے پاس اٹھ کی تیسری لیئر ہے کور اس کو بھی جو ہے ہمارے پاس دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہمارے پاس انر کور اور آوٹر کور تو آج میں آپ کو جو ہے وہ انر کور کے حوالے سے انفرمیشن دوں گی اپنی اس ویڈیو کے اندر مگو اس سے پہلے چاہوں گے ویورز کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز میری ایکسپینیشنز اچھی لگتی ہیں تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ چتنی میری نیو ویڈیوز ہیں میرے ویورز کو بہ آسانے مل سکیں اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کریں تو ویڈیوز چارٹ کر لیتے ہیں انر کور ہمارے پاس ارٹ کی جو تھرڈ لیئر ہے اس میں انر کور کے بارے بتانا چاہوں گی میں آپ کو کہ ہمارے پاس جو زمین ہے اس کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ہماری جو اندرونی کور ہے وہ ہمارے پاس کس طریقے تشکیل ہوئی جب ہمارے پاس ارٹ بن رہی تھی تشکیل ہو رہی تھی تو اس ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ تمام جو مواد ہیں بھاری مواد وہ ہمارے پاس اس کی تیہ میں ڈوب گئے تھے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ اندرونی کور بن کر تیار ہو گئی اس کے علاوہ یہ زمین کی سب سے چھوٹی تیہ ہے لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ گرم ہے اگر ہم اس کی تمپریچر کی بات کرتے ہیں جس طریقے سے سورج کیا تمپریچر ریکارڈ کیا جاتا ہے بہت زیادہ گرم اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کا تمپریچر جو کہ پانچ ہزار سے چھ ہزار سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے درمیان کا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ تو ہو گیا اس کا تمپریچر اس کا تمپریچر بہت زیادہ گرم ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ اسے ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ کس طریقے سے جو ہے وہ بنی ہے ہمارے پاس یہ کافی ٹھوس ہے یہ گول ہے اس کے علاوہ جو ہے کافی سخت ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ انڈرونی کور ہے یعنی کہ انر کور تو یہ سخت ہے ہمارے پاس تو سخت ہونے کی وجہ ہمارے پاس سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ان دھاتوں سے بنی ہے جس میں ہمارے پاس لوہا اور نکل یہ شامل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس تیہ ہے انر کور یہ ہمارے پاس زیادہ کسافت میں ہے کیوں کیونکہ ہمارے پاس جو اوپر سے دباؤ آتا ہے اسی وجہ سے ہمارے پاس تصافت میں موجود ہے اگر ہم اس کی موٹائی کی بات کرتے ہیں اس کی چوڑے پن کی بات کرتے ہیں کہ یہ کتنا موٹا ہے ہمارے پاس کتنا چوڑا ہے تو تقریباً بارہ سو پچاس کلو میٹر تک اس کی موٹائی جو ہے ہمارے پاس ریکارڈ کی گئی ہے تو ویورز یہ تھوڑی سی انفرمیشن تھی انر کور کے حوالے سے امید کرتی ہوں فسند آئی ہوگی تو پلیز ویورز جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ٹائنک یو